ابھی شپیا اور کلگام انسان کی لگائی ہوئی آگ سے نکل ہی نہیں پایا تھا کہ قدرت نے اپنے غصے کی لپیٹ میں لیتے ہوئے کلگام زلے کے ساتھ ساتھ شپیا کے مضافاتی علاقوں کو اولوں کی زد میں لاکر بڑے پائمانے پر باغات کے میو اور کھیتوں میں لیلہاری فصلوں کو زمین برد کر دیا کل شام سے علاقے میں ہو رہی وقفے وقفے سی بارشوں کے بعد فتح فت کے بڑے پڑے گولوں نے باغات کے ساتھ ساتھ دان کی پکی فصلے کو تیس نیس کر دیا اور کسانوں کی سالبر کی کمائی اور محنت پر اولوں کے ایسے گولے داغے کہ کسانوں کی چیخیں ساتھویں آسمان پر پہنچ گئیں کلگام کے ساتھ ساتھ اولوں نے شپیا اور پلواما کے مضافاتی زمین کو زبردست نقصان پہنچایا اور جہاں زل انتظامیاں ابھی تخمینہ لگانے کے لیے پارہی تول رہی ہے وہیں کسانوں پر مسئبت کے بڑے بڑے پہار بھی ٹوٹے ہیں بدقسمتی سے اگر آپ دیکھ لیں گے کہ باغبانی کا شعبہ اس سال کئی 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 ایڈورس سوچویشنز کی وجہ سے متاثر ہوا کبھی بارشیں زیادہ کبھی خوشک سالی کبھی جھالا باری اور پھر اگر کوئی کسر باقی رہی ہو تو وہ پوری ہو جاتی ہے یا تو ناکس دوائیاں بیج کر یا ناکس خاد بیج کر نقصان ہو رہا ہے نقصان ہوا ہے ہمارے کھڑی فصلوں کو کسانوں پر مسئبت کے پہار تو ٹوٹے ہیں لیکن مقامی ایمیلے سرطاج مدنی کے ساتھ ساتھ محمد یوسف تارگامی نے کلگام اور شوپیا میں ہوئی زالہ باری پر کسانوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی سرکار سے کسانوں کی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل بھی کی ہے فیلال سرکار ریاست کی سرطحال پر بات کرتی ہے یا کسانوں کی مدد کے لیے آگے آتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن پلواما کلگام اور شوپیا میں کسانوں پر بڑی مصیبت ٹوٹی ہے عبدالحمید کے ساتھ سنم ایجاز سیونسی سی نگر